اسلام علیکم دوستو راجہ فیکٹولا جی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو خوش آمدید اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اس ویڈیو میں ہم لے کے آئیں آپ کے لئے ٹاپ ٹین ہسٹاریکل پلیسز ان انڈیا نمبر ٹین گوالیر فورٹ مدیہ پردیش دوستو گوالیر فورٹ گوالیر کے نزدیک ایک ہل فورٹ ہے جو تقریباً دسویں صدی سے موجود ہے دوستو آج کے گوالیر فورٹ میں دو پیلیسز اور ایک ڈیفنس سٹرکچر موجود ہے جسے تومار رولر مان سنگھ تومار نے تعمیر کرایا تھا دوستو بتایا جاتا ہے کہ گوالیر فورٹ بہت سے حکمرانوں کے کنٹرول میں رہا ہے اور اسے اصل میں چھٹی صدی میں ہناس ایمپیرن نے بنایا تھا گوالیر فورٹ کے اندر ایک مندر بھی ہے جسے تیلی کا مندر کہا جاتا ہے مندر کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بڑی وارٹر ٹینکی بھی ہے جسے پندرہ ہزار سپاہیوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا گوالیر فورٹ پورے مدیہ پردیش کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی سب سے پرانے فورٹ میں سے ایک ہے جسے اپنی خوبصورتی اور آرکیٹیکٹ کے لیے آج بھی جانا جاتا ہے دوستو گوالیر فورٹ کو مغل ایمپیر بابر نے دپرل ایمانگ ایس تا فورٹریسز ان انڈیا کا خطاب دیا تھا اپنی تعمیر سے آج تک گوالیر فورٹ تو مارز مگلز کے ساتھ ساتھ بریٹشیرز کے کنٹرول میں بھی راہ ہے نمبر ناؤ گولڈن ٹیمپل امریسر پنجاب دوستو گولڈن ٹیمپل سیک ریلجن کی سب سے خاص اور مقدر جگہوں میں سے ایک ہے اور یہ پنجاب کے شہر امریسر کے بیچ و بیچ موجود ہے گولڈن ٹیمپل کو ہر مندر صاحب اور دربار صاحب بھی کہا جاتا ہے ہر مندر صاحب کا مطلب دا گارڈ سہوس ہوتا ہے دوستو گولڈن ٹیمپل کی تعمیر فپٹین ہنڈرڈ ایٹی وان میں شروع کی گئی تھی اور فپٹین ہنڈرڈ ایٹی نائن میں اسے کمپلیٹ کر کے تیار کیا گیا تھا گولڈن ٹیمپل میں ایک مین میڈ پول بھی ہے جسے فورٹسیگ گروہ گروہ رام داس نے فپٹین ہنڈرڈ سیونٹی سیون میں تعمیر کر آیا تھا میوزیم کلاؤک ٹاور کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی جگہ ہے جسے آقال طاقت کہتے ہیں نمبر آٹھ گول گمبرز بیجاپور کرناٹکا دوستو گول گمبرز عادل شاہی ڈائناٹی کے بادشاہ محمد عادل شاہ کا ٹومب ہے جو کرناٹکا کے بیجاپور میں موجود ہے گول گمبرز کی تعمیر سکسین ہنڈرڈ ٹوئنٹی سکس میں شروع کی گئی تھی اور یہ سکس ٹیمڈر فٹین سکس میں بن کے تیار ہوا تھا اسے گول گمبرز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹومب ایک سرکولر ڈوم ہے جس کا سٹائل انڈو اسلامک آرکیٹیکٹ کو ریپرزنٹ کرتا ہے گول گمبرز کو ڈارک گری بیج سالٹ سے بنایا گیا ہے اور اسے دو ہزار چودہ میں یونیسکو نے ورلڈ ہرٹیج سائٹ کرا دیا ہے اپنے سترہ ہزار میٹر سکیر ایریا کے ساتھ یہ ٹومب دنیا کا سب سے بڑا سنگل چیمبر سپیس ہے گول گمبرز کے اندر ایک میوزیم بھی ہے جسے 1892 میں انگریزوں نے تعمیر کر آیا تھا نمبر ساتھ سانچی سٹوپا مدیہ پردیش سانچی سٹوپا مدیہ پردیش کے قضبہ سانچی کے پہاڑیوں میں ایک بودھسٹ کمپلیکس ہے یہ مدیہ پردیش کی راجدانی بوپال سے 46 کلومیٹر نورت ایسٹ میں واقع ہے اسے بادشاہ اشوکا نے تھرڈ بی سی میں بنایا تھا اور یہ ہندوستان کا اولڈیسٹ سٹون سٹرکچر ہے دوستو سانچی سٹوپا انگین کلچر میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تصویر 200 روپے کے نورٹ پر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے سانچی سٹوپا میں آج بہت سارے بودھسٹ سٹرکچرز اور سٹوپاز پائے جاتے ہیں جنہیں 12 سنچری تک اس کو کنٹرول کرنے والے دوسری ڈائناسٹیز کے راجہ مہا راجہ انہیں تعمیر کر آئے تھا سانچی سٹوپا اپنے سٹوپا کے ساتھ ساتھ نقشکاری کے لیے پورے ہندوستان میں بہت ہی مشہور ہے اور اسی لیے اس کے ویسٹرز کی تعداد ہر سال بڑھتی ہی جاتی ہے نمبر چھے امرپورٹ راجستان دوستو امرپورٹ قضبہ امر میں ہے جو راجستان کی راجدانی جائے پور سے گیارہ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے دوستو امرپورٹ کی تعمیر اصل میں راجہ مان سنگھ نے کرائی تھی لیکن اس کی مزید تعمیر کا کام راجہ سوائی جائے سنگھ نے کرائی تھی دوستو امرپورٹ کو ریڈ سٹون اور ماربل سے بنایا گیا ہے اور اس قلعے کے چار حصے ہیں جنہیں دیوانی خاص دیوانی آم شیش محل اور سک نواز کہا جاتا ہے دوستو امرپورٹ کو دوہزار تیرہ میں یونسکو نے ورلڈ ہیرٹیج سائٹ کرا دیا ہے نمبر پانچ مائسور پیلز کرناٹکا دوستو مائسور پیلز کرناٹکا کے شہر مائسور میں ایک بہت ہی مشہور ہسٹوریکل جگہ کا نام ہے یہ وڈیا ڈائناسٹی کا گھر اور مائسور کا راج دخت ہوا کرتا تھا دوستو یوں تو مائسور شہر کو سٹی آف پیلزز کہا جاتا ہے لیکن مائسور پیلز کی شان ان سم میں سے انو کی ہے مائسور پیلز تین منزلہ عمارت ہے جس پہ کئی سارے گمبز ہے جو کی پنک ماربل سے بنائے گئے ہیں مائسور پیلز کی مالکن کا نام مہارانی پرمودہ دیوی تھا اور اس کو آرکیٹیکٹ کرنے والے ایک انگریز تھے جن کا نام ہنری ایرونگ تھا مائسور پیلز پہلے لگڑیوں سے بنایا گیا تھا جو کیا آگ کی نظر ہو گیا لیکن 1912 میں اسے دوبارہ پتھروں ہیٹو اور لگڑی سے بنایا گیا ہے مائسور پیلز تاج مال کے بعد پورے ہندوستان میں سب سے بڑی ٹیورسٹ دیشنیشن ہے نمبر چار ریڈ فورڈ دہلی ریڈ فورڈ کو لال قلعہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہندوستان کی راجدانی دہلی کے پرانی دلی میں ہے لال قلعہ مغلو کا راج گرانہ ہوا کرتا تھا اور اس کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہان نے 1638 میں شروع کرائی تھی اور یہ 1648 میں بن کے تیار ہوا تھا یہ آرکیٹیکٹ کا نام استاد آمد لاہوری تھا جنہوں نے تاج مال کی تعمیر میں بھی کام کیا تھا شاہ جہان نے لال قلعہ کی تعمیر تب شروع کی تھی جب اس نے آگرا سے دہلی اپنی راجدانی کو منتقل کیا تھا دوستو ریڈ فورڈ کو بلیسڈ فورڈ یعنی قلعہ مبارک کہا جاتا ہے اور اس میں استعمال ہونے والی ریڈ سٹون کی وجہ سے اسے ایک لال قلعہ کہا جاتا ہے لال قلعہ دریائی امنہ کے قریب واقعہ ہے اور اس میں ایک مسجد بھی ہے جسے مغل بادشاہ آورنگزیب نے تعمیر کر آیا تھا دوستو 1857 میں جب ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بگاوت ہوئی تھی تو انگریزوں نے لال قلعہ کے ایک بڑے حصے کو نقصان پہنچایا تھا جسے بعد میں پھر سے تعمیر کر آیا گیا تھا لال قلعہ کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں میں وزڈر آ جاتے ہیں سمبر تین ہوا محل راجستان دوستو ہوا محل راجستان کی راجدانی جائپور میں ایک ریڈ اور پنک سٹون سے بنایا گیا محل ہے جسے مہاراجہ سوائید سنگھ پرطاب نے 1799 میں تعمیر کر آیا تھا ہوا محل کو اوستاد لال چند نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کی پانچ منزلے ہیں جن میں 1953 چھوٹی کھڑکیاں ہیں دوستو ہوا محل میں راجپور آرکیٹیکٹ کے ساتھ ساتھ اسلامی مغل آرکیٹیکٹ کی جلگ بھی نظر آتی ہے محل کو تعمیر کروانے والے مہاراجہ سوائید پرطاب سنگھ مہاراجہ سوائید جائے سنگھ کے پوتے تھے جنہوں نے جائپور کی سٹی کو تعمیر کروایا تھا دوہزار چھے میں ہوا محل کی رنویشن کا کام یونیٹ ٹرسٹ آف انڈیا نامی ادارے کو سوپا گیا تھا مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر آنے والے سبھی دوستوں سے گزار چھے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں نمبر دو کتو منار ڈیلی کتو منار ڈیلی کے مہرولی ایریا میں ایک ورلڈ ہیرٹیس سائٹ کا نام ہے کتو منار کی ہائیٹ سیونٹی ٹو میٹرز ہے اور یہ دیلی کا سیکنڈ ٹائلسٹ منار ہے کتو منار کی تعمیر الیون ہنٹر نائنٹی ٹو میں بادشاہ کتبودین آئی بگ نے شروع کرائی تھی جسے بعد میں بادشاہ الٹمش اور فیروشہ تگلگ نے مکمل کیا تھا کتو منار کو وکٹری ٹاور بھی کہا جاتا ہے اور یہ پوری دہلی میں سب سے زیادہ دیکھنے والی ٹورسٹی دیلسٹینیشن ہے کتو منار پانچ مجلہ ٹاور ہے جسے ریڈ اور گریڈ سینڈ سٹون سے بنایا گیا ہے کتو منار کے پاس ایک مسجد کو بھی تعمیر کیا گیا تھا جسے مسجد قوت الاسلام کہتے ہیں کتو منار کے پاس ایک سٹرکچر کو علائی دروازہ کہتے ہیں جسے کھلجی ڈیناسٹی کے بادشاہ الاؤدین کھلجی نے بنوایا تھا علائی دروازہ کے ساتھ ساتھ کتو منار کمپلیکس میں اور بھی سٹرکچرز ہیں جن میں علائی منار، آئرن پلر، ٹوم باپ امام الزامن اور ٹوم باپ الٹمش ہے کتو منار دنیا میں انٹو سے تعمیر کیا گیا سب سے ٹالرس ٹاور ہے دوستو کتو منار کمپلیکس میں دیلی کے تب کے حکمران شیرشاہ سوری اور لودی دیناسٹی کے ایمپر سکندر لودی نے بھی کچھ سٹرکچرز کو تعمیر کروایا ہے امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کو مزہ آ رہا ہوگا اور ہم یہ امید کریں گے کہ اس ویڈیو کو بھی آپ کا بہت سارا پیار ملے گا چینل پہ آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں نمبر ایک تاج محل آگرہ اتر پردیش دوستو تاج محل دنیا کے ساتھ اجوبوں میں سے ایک ہے اور یہ دریائی ایمنا کے کنارے پر واقع ہے دوستو تاج محل کو مغل بادشاہ شاہ جان نے اپنی تیسری بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا دوستو تاج محل پورا وائٹ بھاربل یعنی سنگ مرمر سے بنا ہے اور یہ دنیا کی خوبصورت بیلڈنگ میں سے ایک ہے تاج محل کی تعمیر 1631 میں شروع ہوئی تھی اور یہ 17 سال میں بند کے تیار ہوا تھا تاج محل یوپی کے شہر آگرہ میں ہے اور اس کا ٹوٹل ایریا 42 ایکرس ہے یہاں ایک خوبصورت باغ ہے جسے مغل گارڈنز کی طرز میں بنایا گیا ہے تاج محل میں ممتاز محل کی قبر کے ساتھ ساتھ شاہ جان کی اپنی قبر بھی واقع ہے تاج محل کے آرکیٹیکٹ کا نام استاد آمد لاہوری ہے اور اس کی تعمیر میں کم سے کم 32 میلینز روپے خرچ ہوئے ہیں جو تقریباً آج کے 70 میلینز کے برابر ہے تاج محل پورے ہندوستان میں سب سے فیورٹ ٹورسٹی دیسٹینیشن ہے اور یہاں ہر سال 6 میلینز سے زیادہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کے ویسٹرز میں فارن ٹورسٹس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے دوستو پورے ہندوستان کی ہسٹوریکل پلیسز اور ٹورسٹی دیسٹینیشن میں تاج محل اپنا منفرد مقام رکھتا ہے اور اسی لئے ہم نے اپنی ویڈیو میں اسے نمبر ایک پہ رکھا ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کا آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گوڈ بای اینڈ ٹیک کیئر